یہ ادھیائے اوتک کا درگوتری پرسن ہے اور پرسن سنکھیہ ون ہے پودے میں سرل اوتک جھٹل اوتک سے کس پرکار بھین ہے اودھارن صحیح لکھے تو ہمیں یہاں پہ سرل اوتک اور جھٹل اوتک ان کی بھی بھینداؤں کو یہاں پہ بتانا ہے اودھارن کے ساتھ تو یہ کافی آسان سا پرسن ہے تو چلیئے اس کو انسر لکھتے ہیں حل کرتے ہیں اس کو تو انسر لکھنے سے پورو کچھ باتیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ایک جو پودہ ہوتا ہے ایک پلانٹ ہوتا ہے تو اس کا بکاس سرو پرسن پلانٹ اوتک کے مادیم سے ہوتا ہے تو پلانٹ اوتک دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے بی بی جوت کی اوتک اور دوسرا ہوتا ہے اس تھائی اوتک تو بی بی جوت کی اوتک ہی بکاس کر کے اس تھائی اوتک میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی بدل جاتے ہیں اور یہی اس تھائی اوتک دو پرکار کے ہوتے ہیں کون کون ایک ہوتا ہے سرل اس تھائی اوتک اور ایک ہوتا ہے جٹل استھائی اتک اور ہمیں یہاں پہ ان دونوں کے بارے میں بتانا ہے جو سرم استھائی اتک ہوتا ہے یہ پودے کے مول بھوت جو کریائیں ہوتی ہیں ان میں سہائک ہوتا ہے اور جٹل اتک جو ہوتا ہے یہ جائلم اور فلائم کہہ جاتے ہیں جو پودے میں خاد اور جل کا اسناتر کرنے میں مدد کرتے ہیں تو چلیے ان کے بارے میں ان کا انسر ہم لکھ دیتے ہیں دونوں کی بھنیتاؤں کے بارے میں تو اس کا انسر کچھ اس پرکار ہے تو یہ جو پہلا لائن ہے جہاں تک سینٹر آف تو ٹوفی کی بات کی جائے یعنی ٹو دہ فوائنٹ کی بات کی جائے تو یہ پہلا لائن ہی اس کے سارے اتر کو سماہت کر لیتا ہے ٹھیک تیمین جو انتر ہے جو بس یہی ہے سرل اتک سمروب کوسکاؤں کا بنا ہوتا ہے جبکہ جٹل اتک بیبین پرکار کی کوسکاؤں کا بنا ہوتا ہے یعنی یہ جو سرل اتک ہے اس میں ایک ہی پرکار کی کوسکائیں ہوں گی اور یہ جو جٹل اتک ہے اس میں بیبین پرکار کی کوسکائیں ہوں گی تو یہ پہلا انتر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دوسرا انتر دیکھتے ہیں سرل اتک یہ جو سرل اتک ہے صدری یعنی ایک سمان دکھنے والی سیل ہوتے ہیں اس میں جبکہ جٹل اتک میں ایسا نہیں ہوتا اس میں بیبین پرکار کے سیل الگ الگ پرکار کے سیل جو دکھنے میں ہوتے ہیں اس میں ٹھیک اس کے اپو جی اس کے بعد ہے تیسرا انتر تیسرا جو بھنیتائیں ہیں کہ سرل استھائی اتک کی ادھکانز کوسکائیں جو ہوتی ہیں جیویت ہوتی ہیں جبکہ جائلم تو یہ ایک جٹل استھائی اتک کا ادھارن ہے تو جٹل استھائی اتک یعنی جائلم کی جو کوسکائیں ہوتی ہیں مرد ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ہمیں ادھارن دیکھ کر یہاں پر انسر بتانا تھا تو یہاں تک ہم نے کر لیا اب اس کے ادھارن ہم لے لیتے ہیں تو یہ ہو گیا سرل استھائی اتک کے ادھارن مردو تک یا پھر انکائمہ ستھول کون اور تیسرا ہوتا ہے دھنو تک اور یہ ہوتا ہے جتل اوتک جائلم اور فلویم تو جائلم اور فلویم جو ہوتا ہے اپنے صحیح یوگی انگوں کے ساتھ ہی یہ اپنا کار سمبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتل اوتک کے ادھارن کہے جاتے ہیں ان کے سہائق بہت سارے ترتوں ہوتے ہیں جیسے کہ جائلم تنتو ہو گیا وائنکائے ہو گیا اور فلویمیں بھی ایسا ہوتا ہے چالی میں لگائیں ہوتی ہیں فلویم تنتو ہوتا ہے تو بس یہی آپ کو دونوں میں بھی بنتائیں ہمیں لکھنی ہے یہاں پہ اس کے بعد دیکھتے ہیں پرسن سنکھیا دوسرا تو اس کے پاس ساتھ ہم دیکھیں گے درگتریے کا دوسرا پرسن تو اس پرکار ہے استطیق کے ادھار پہ بیوی جوت کی اوتک کے بیوین پرکاروں کا ورنر کریں تو یہ بھی کافی آسان سا سوال ہے ہمیں یہاں پہ بیوی جوت کی اوتک جو پودے کے بکاس میں سہائق ہوتا ہے یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں صرف بندر کرتا ہے اگر آپ اس کا ڈائیگرام بھی منا لیں تو کافی بہتر ہو جائے گا تو بیوی جوت کی اوتک جو ہوتا ہے وہ تین پرکار کا ہوتا ہے کون کون تو یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام کے مدد سے دیکھ رہے ہیں تو پہلا ہوتا ہے سیرسست دوسرا ہوتا ہے پاسوسست اور دوسرا ہوتا ہے انترو ورسی ٹھیک ہے تو اس کے بارے ہم سب سے پہلے تھیوری جان لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو پہلے نمبر پہ سیرسست سیرسست کا مطلب یعنی سیرس کنارے سب سے نیچے یا سب سے اوپر کنارے بھاگ تو یہ جو اوتک ہے یہ تنے تدھا جڑ کے سیرس بھاگ میں ہوتا ہے تدھا لمبائی میں بریدی کرتا ہے اس کی کوسکائے میں بھی بھاجن کے گھن پائے جاتے ہیں یا پراتمک بریدی کرتا ہے پراتمک بریدی مطلب کسی پودے کی مین جو بریدی ہوتی ہے بکاس ہوتا ہے اس میں یہ سہائک ہوتا ہے مین بریدی یہی کرتا ہے یہ کہاں پائے جاتا ہے یہ پودے کے تنے کے سیرس یہ ہو گیا تنہ اس کا ہو گیا سیرس اور یہ ہو گیا جڑ اور یہ جڑ اور جڑ کا ہوتا ہے سیرس تو سب سے نیچے اور سب سے اوپر کیا پائے جاتا ہے سیرساست ہے تو اس کا کیا کام ہے اس کا کام اتقا ہے کہ پودھے کی لمبائی میں بریتی کرنا اگر اس کو ہم کٹ دیں تو پودھا لمبا نہیں ہوگا اگر اس کو ہم کٹ دیں تو یہ پودھے کے جو سکھ جائیں گے پودھے ٹھیک تو لیکن یہاں پہ جو اس کا کارج ہوتا ہے اگر اس کو ہم ہٹا دیں تو پودھے کی لمبائی رک جاتی ہے تو یہی آپ سمجھئے اس کے بعد ہے پاسواست اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو یا کہاں پاہ جاتا ہے یا جڑ تتہ تنے کے پاسوابھاگ میں یا تتہ تنے میں پاہ جاتا ہے یا تنے کی لمبائی نہیں نہیں سوری یا تنے کی موٹائی اور چوڑائی میں بریتی کرتا ہے یا دیتی بریتی میں سہائق ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے پاسواست کہاں پاہ جاتا ہے تو یہ تنے میں پاہ جاتا ہے یہاں پہ اس کا کام ہے تنے کی موٹائی اور چوڑائی میں بریتی کرتا ہے اس کے مدد سے تنہ موٹا ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے پاسوست اتک اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے انترورسی اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھیوری تو انترورسی اتک جو پائے جاتا ہے یہ پتیوں کے ادھار یعنی جڑ میں پتیوں کے جڑ میں تتا تہنی کے پر میں پائے جاتا ہے جو بریدھی کر کے اتک میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا تہنی اور یہ ہو گیا تو یہاں پہ پائے جاتا ہے انترورسی ٹھیک اور یہ پتیوں کے ادھار یہ ہو گیا پتیاں اور یہ ہو گیا ان کے ادھار یہاں پہ بھی پائے جاتا ہے انترورسی اتک تو یہی تھا بی بجوت کی اتک کے تین بھاگ ہمیں یہاں پہ بتانے تھے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کافی آسان سا پرسند تھا اس کے بعد اگلا تیسرا پرسند تو تیسرا کا پرسند ہے مردو تک کی سرچنہ یومکار کا ورنڈ کریں یعنی جو مردو تک اتک ہوتا ہے وہ کیسے بنا ہے کن کن انگوں سے بنا ہے اس کی سرچنہ کیسے ہوئی ہے اور اس کے کیا کیا کار رہے ہیں ہمیں یہی یہاں پہ ورنڈ کرنا ہے یہ کافی آسان سا پرسند ہے تو یہ رہا اس کا انسر تو مردو تک سرل استھائی اتک کا بھاگ ہے ٹھیک اور اس کی رچنہ ہم کر دیتے ہیں مردو تک کو سکھائیں جیویت گولاکار انڈاکار بہو بوجی یا آنیمیت اکار کی ہوتی ہے یعنی کیسے ہوتی ہے گولاکار بھی ہوتی ہے انڈاکار بھی ہوتی ہے بہو بوجی بھی ہوتی ہے یعنی کئی بوجائیں ہوتی ہے اور اس کا جو اکار ہوتا ہے آنیمیت ہوتا ہے اکار کی ہوتی ہے تتھا کوسکاؤں میں کوسکا درب یمکیندرک پایا جاتا ہے تو کوسکا درب یمکیندرک پایا جاتا ہے اس کے بیچ میں تتھا ان کی کوسکا پتلی تتھا سیلولوز کی بنی ہوتی ہے تتھا کوسکاؤں کے مدرکت یا انترکوسی اسثان ہوتے ہیں یعنی دو کوسکاؤں یعنی بہت زیادہ کوسکاؤں کچھ بھی تھوڑے سے گائپ ہوتے ہیں یعنی رکت اسثان ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے انترکوسی کی اسثان تتھا ایک بڑی رسدھانی پائی جاتی ہے تو اس پرکار اس کی رچنا ہو جاتی ہے اور کچھ مردو تک جن میں کلوروفیل پائی جاتا ہے یعنی ہرت لبک پائی جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے قورن کائمہ تتہا کچھ مردو تک جو جل میں پائی جاتے ہیں اور اس میں بھی اس پرکار کی گوئی گائیں ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے ایرین کائمہ تو یہ رہا اس کا رچنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کلوروفیل والے کو کہا جاتا ہے قورن کائمہ اور جو جل میں پائی جاتا ہے مردو تک اسے کہا جاتا ہے ایرین کائمہ اور جو سمانے ڈھنگ سے پائی جاتا ہے تو اس پرکار سے اس کی رچنا ہوتی ہے اب اس کے کارج کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کیا کیا کام ہیں تو یہاں پہ epidemis کے روپ میں یا پودھے کوا سلکشن کرتا ہے epidemis کا مطلب ہوتا ہے کہ باہری پرت کے طور پہ یعنی باہری چمڑا ہوتا ہے باہری توجہ ہوتا ہے اسے کہہتے ہیں epidemis یعنی باہری توجہ کے روپ میں یا پودھے کو کیا کرتا ہے سلکشن یعنی سلکشہ پردان کرتا ہے کون پردان کرتا ہے یہ مرد اتک سرال استھائی اتک یہ پردار کرتا ہے اب اس کے بعد دوسرا جو کام ہے تو دوسرا ہے یا اتک سنچت چھیتر میں بھوجن کا سنچے کرتا ہے یعنی اشٹور وغیرہ کرتا ہے اور تثہ اتسرجت پردار جیسے گوند ہو گیا ریزین ہو گیا ٹینین ہو گیا یہ پلانٹس کے ویسٹ پرڈکٹ کہلاتے ہیں آدھی کو بھی سنچت کرتا ہے یعنی اشٹور کرتا ہے اب اس کے بعد تیسرا جو کام ہے یا اتک بھوجن کے پاسو چالنگ میں سہائک ہوتا ہے یعنی کنڈکٹر کے کام کرتا ہے یہاں سے لے جانا ہے اور وہاں پر اچانا ہے اس پرکار کا یہ کام کرتا ہے بھوجن کو چوتھا کام ہو گیا اس میں پائے جانے والے انترکس کی اسثان گیسی ونوے میں سہائک ہوتے ہیں یعنی پودھے میں جو اسوسن ہوتا ہے گیسی ونوے اس میں یہ سہائک ہوتے ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ اور اکسیجن کے یہ اس کے کام ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں پہ پرسن سنکھیا چار میں اس طول کوڑ اوتک یا مرد اوتک میں کیا انتر ہے اور اس طول کوڑ اوتک کے کار جھامیں وہ یہاں پہ ورڈن کرنا ہے پچھلئے اس کا انسر کر دے دیں تو اس کا انسر آپ کو اس پرکار لکھنے ہیں تو یہ رہا اس طول کوڑ اوتک اسے کہا جاتا ہے کال انکائمہ اور یہ رہا مرد اوتک اسے کہا جاتا ہے پیرن کائمہ تو پہلا انتر ہے کوسکہ بھٹی موٹی ہوتی ہے کس میں اس طول کوڑ اوتک میں اس میں کوسکہ بھٹی پدلی ہوتی ہے یا اوتک پودھے کو یانترک سہائیتہ پردان کرتا ہے یعنی اسے گرنے سے بچاتا ہے اور مدد کرتا ہے کھڑے ہونے میں اور یا اوتک بھوجل کا بھنڈارن یا پودھوں کو سہائیتہ پردان کرتا ہے یہ آپ کو یہ لکھنا ہے اس کے بعد ہے تیسرا اس میں انترک سہائیتہ کم تدھا کوسکہ جو ہوتے ہیں وہ جیویت ہوتے ہیں یعنی دو کوسکہوں کے بھی جو گیپ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے انترک سہائیتہ اس میں کم ہوتا ہے اور کوسکہیں کیا ہوتی ہیں جیویت ہوتی ہیں اس میں بھی انترک سہائیتہ ہوتا ہے کس میں مرد اوتک میں اور اس کی بھی کوسکہیں جیویت ہوتی ہیں تو یہ رائز کا تین اینسر امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اس طول کنھوں تک کے دو ہی مکھے کار ہوتے ہیں پہلا کار ہوتا ہے پودے کو یا انتری کی صحیحتہ پردان کرنا یعنی اسے گرنے سے بچانا اسے سیدھے طریقے سے کھڑے ہونے میں مدد کرنا اور دوسرا کام ہوتا ہے ہر اطلاق کے مادہم سے بھوین کا نرمان کرنا تو یہاں پہ میں نے سکرم سوٹ ڈال دیا ہے آپ اس کو لکھ لیجئے تو اس کے پاس چاہتے ہیں پانچوہ پرسن تو اس پرکار ہے کوسکہ بھٹی کے ادھار پر پیرین کائمہ کالین کائمہ ایم سلین کائمہ کے بیچ انتر اسپشٹ کریں ٹھیک ہے تو ان کا انتر اسپشٹ کرنا ہے تو چلیے حل کرتے ہیں تو انتر اسپشٹ کرنے والے پرسنوں کا فورمیٹ کچھ اس پرکار ہمیں لکھنی چاہیے یعنی تینوں کو الگ الگ لکھا جائے اور پرتیک گنگ کی چرجہ سب میں کی جائے تو یہ کافی بہتر مانا جاتا ہے اور اس سے جو نمبر ہے مارکس کافی بہتر ملتے ہیں تو یہاں پہ لکھا گیا ہے پیرین کائمہ کالین کائمہ اور سلین کائمہ یعنی دریڈ او تک ہمیں تینوں میں انتر اسپشٹ کرنا ہے تو پہلا جو گڑھ ہے اس میں جیویت کوسکائیں ہوتی ہے کس میں پیرین کائمہ میں اور یہی گڑھ اس میں دیکھتے ہیں اس میں بھی جیویت کوسکائیں ہوتی ہے اور اس میں کوسکائیں مرتھ ہوتی ہے اس میں جیویت کوسکائیں نہیں ہوتی اسے کہا جاتا ہے ڈیڈ او تک اس کے پس چاہت اس کا دوسرا انتر کوسکہ بیتی پتلی ہوتی ہے اس میں پرین کائمہ میں اور یہی گڑ کالین کائمہ میں کیا ہوتی ہے کوسکہ بیتی موٹی ہوتی ہے اور اس میں کوسکہ بیتی موٹی ہوتی ہے یعنی ان دونوں میں موٹی ہوتی ہے اور اس میں پتلی ہوتی ہے اس کے بعد ہے تیسرا انتر تو تیسرا انتر یہ ہوا کوسیگاؤں کے بھی جادہ رکتستان ہوتے ہیں یعنی انتر کوسیہستان اس میں جادہ ہوتے ہیں پرین کائمہ میں اور اس میں کالین کائمہ میں بھی رکتستان ہوتے ہیں ٹھیک اس میں بھی پائے جاتے ہیں اور اسلین کائمہ یعنی ڈیڈ اوتک میں رکتستان نہیں پائے جاتے ہیں اس لئے یہ کافی کٹھور ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا چوتھا آخری انتر یا اتک بھوجن کا بھندارن کرتا ہے اور پودوں کو سہیتہ پردان کرتا ہے اور اس میں یا پودے کو یانترکی سہیتہ پردان کرتا ہے یعنی پودے کو گرنے سے بچاتا ہے اسے اچھی طریقے سے کھڑے ہونے میں مدد کرتا ہے یانترکی سہیتہ کرتا ہے اور یہی اس میں ہوتا ہے اس لئے انکائی میں انڈیڈ اتک میں یا پودے کو مجبوتی پردان کرتا ہے تو امید کرتا ہو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہاں پہ میں نے سکین سوٹ بھی ڈال دیئے ہیں اگر آپ کو لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو تو پرسن اس پرکار ہے پتیوں کے اپیڈیوز پر پائے جانے والے رندر کی سرچنا کا کار بیورنٹ دے تو یہ کافی آسان سا پرسن ہے تو چلیے اس کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے رندر کی پریباسہ جان لیتے ہیں پتیوں کے اپیڈیوز پر پائے جانے والے اسثان پر چھوٹے چھوٹے چھدر دکھائی پڑھتے ہیں جسے رندر یا سٹوماتا کہا جاتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اپیڈیوز میں یعنی پتیوں کے جو باہری پرت ہوتی ہے وہ ستہ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اپیڈیوز اور وہاں پر چھوٹے چھدر دکھائی پڑھتے ہیں جسے سٹوماتا یا رندر کہا جاتا ہے تو یہ ہو گئے اس کی پریباسہ ہمیں یہاں پر رندر کی سرچنا تتھا کارج کا وڈنڈ کرنا ہے یعنی سرچنا مطلب وہ کیسے کن انگوں سے وہ بنا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی پتی اور یہ ہو گئی پتی کی باہری تل یعنی یہ پیڈیوز کہا جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ہے یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول جیسا اسے کہا جاتا ہے رندر پتیوں پر چھدر ہوتا ہے اور ان چھدروں کو کہا جاتا ہے رندر یا اسٹوماتا تو اس کی سرچنا کو دیکھ لیتے ہیں سرچنا اور کار ایک ساتھ ہے اسٹوماتا وک کے اکار یعنی کیڈنی کے اکار واری دو رکشی کو سکھاؤں سے گھری رہتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکشی کو سکھائی ہو گئی اور یہ ایک ہو گئی یعنی left اور right اس کے بیچ میں کیا ہے یہ رندر کہا رہا تھا یعنی یہ چھدر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک رکشی کو سکھائیں اور یہ ایک رکشی کو سکھائیں اس پرکار اور اس پرکار اور یہ بیچ میں جو دکھائی پڑھ رہا ہے چھدر اسے رندر کہا جاتا ہے اور رندر چھدروں کے مادیم سے وائیو منڈل سے گیسو کا جو اردان پردان ہوتا ہے یعنی اوکسیجن اور کارمن ڈائیکسائیڈ تتھا جل واسپ کا اردان پردان کس کے دورا ہوتا ہے تو رندروں کے دورا ہی ہوتا ہے اور تتھا ان چھدروں دورا واسپ سرجن کے قریہ سمپن ہوتی ہے یعنی رندروں سے تو یہ ہو جاتی ہے رندر کی پریباسہ اور سرچنا اور کار اگر آپ اس سے زیادہ بھی long question answer لکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے آپ دو تین لائن بڑھا سکتے ہیں وہ آپ پر ٹیکس سکھ میں دے دیا گیا ہے لیکن main point یہ آپ کو جرور لکھنا ہے اور picture بھی بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں تو یہ ایک آسان سا پرسن میں جس میں کہا گیا ہے کار کوسکا کی رچنا اہم کار کو سپشٹ کریں تو چلیئے اس کو حل کرتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بتانا ہے کہ کار کوسکا کی رچنا کن کن تتیو سے ہوئی ہے اور اس کار کوسکا کے کیا کیا کار رہے ہیں تو اس کی سروعات سب سے پہلے کار کوسکا کی پریباسہ سے کرتے ہیں برکش کے تنوں کے باعتوجہ مرد کوسکاوں سے بنے اتکو کا موٹا استر ہوتا ہے جسے کار کوسکا یا کار کہا جاتا ہے تو یہ ہو گئی اس کی پریباسہ یعنی کار جو ہوتا ہے برچ کے جو باہری آورن ہوتے ہیں ایک پیسیس پرکار کی پرت ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کار کوسکا تو یہاں پہ میں نے سکرن شوٹ ڈال دیئے ہیں آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں واسطہ جیون میں کیسے دکھائی پڑتے ہیں کارک سیل اور یہ جو کارک سیل ہوتا ہے برچ کو باہری تطو سے رکشہ کرتا ہے اسے رکشہ پردان کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے اب اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں اس کی رچنا کیسے ہوتی ہے کارک سیل کی تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے ہیں رچنا سمیے کے ساتھ ساتھ پرانے ہو رہے برچ اس کے باہری اُتک بیبھاجیت ہو کر کارک سیل کا نرمان کرتے ہیں یہ امرد کوسکاوں کے ہوتے ہیں تتھا ان میں انتر کوسکی اصطان نہیں ہوتا ہے کوسکاوں کے بھی جو گیپ ہوتا ہے اس میں بلکل نہیں ہوتا تتھا کوسکایں ترجک روپ میں بہستیت رہتی ہیں یہ اگرتی ایک ان کوسکاوں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں تتھا ان پر سپریلی نامک کارمک پدار جمع ہوتے ہیں تتھا ان میں کوسکاوں میں جو جیو دربے ہوتا ہے تتھا کوسکا بھیتی میں جل یا گیس انپستیت ہوتا ہے یہ نہیں پہا جاتے ہیں کوسکا میں جیو دربی بھی نہیں پہا جاتا اور بھیتی میں جل یا گیس بھی نہیں پہا جاتا اور ان کی کوسکایں جو ہوتی ہیں وہ مری ہوئی ہوتی ہیں تو یہ تو ہو گئی ان کی رچنا اب اس کا جو کار رہے تو اس کا کار یہ مہتپونڈ کار رہی ہے کار جو سیل ہوتا ہے یہ برکچ کو باہری آورن سے یعنی باہری اگھاتوں سے رکشہ پردار کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سکرنشوٹ وہ ڈال دیئے تھے آپ چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ کار کسیل کا جو اپیوگ ہوتا ہے ہمیں یہاں اپیوگ تو بتانا نہیں لیکن اپیوگ جو ہوتا ہے وہ بے وسائق طور پہ بھی ہوتا ہے اسے کئی پرگار کے بستو بنایا جاتے ہیں کھیل کود کی سمان بنایا جاتے ہیں بدد سے سمبندت سمان بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی تھا اس کا پرسن سنکھیہ ساتھوہ اس کے بعد دیکھیں گے پرسن سنکھیہ آٹھوہ تو چلیے اس کا پرسن سنکھیہ آٹھ بھی حل کر لیتے ہیں یہاں پرسن ہے جائلم اوتک کی رچنا ایوم کار کو اسپشٹ کریں تو یہ ایک آسان سا پرسن ہے تو یہاں پہ ہم دو لائن میں اس کی پریباسہ لکھیں گے کسی پودھے میں جائلم اوتک جٹل اسٹھائی اوتک کے سینڈی میں آتے ہیں جو پودھے کے جڑ تنہ ایوم پتیوں میں پایا جاتا ہے کون جائلم اوتک اور یہاں سے رچنا شٹارٹ ہوتی ہے اس کی رچنا چار بیبین پرکار کے تتوں سے ہوئی ہے کون کون تو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے واہی نکائیں واہی کائیں جائلم تنتو اور جائلم مردلتک تو سب کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ایک لائن لکھے ہیں اگر آپ تھوڑے سے لمبا کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائن اور بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک لانگ کوشن انسر ہے تو چلیئے ان کے بارے میں لکھنا ہوگا ہمیں تو پہلا ہوتا ہے واہی نکائیں تو اس کے بارے میں اس کی کو سکائیں لمبی جیو دربہین دونوں سیروں پہ نکیلی تتہا مرد ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کی کو سکائیں کیسی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہیں اس میں جیو دربہ نہیں پائے جاتا ہے اور یہ دونوں سیرے پہ نکیلی تتہا مرد ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے واہی کائیں ٹھیک واہی کائیں تو اس کے بارے میں اس کی کو سکائیں مرد یا لمبی نلی کے سمان ہوتی ہیں اس کے بعد ہے تیسرا جائلم تنتو یہ لمبی سنکو روپ تتھا اس طولت بھتی والے مرد کوسکائیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے چوتھا جائلم مردو تک اس کی کوسکائیں پرائی پرینکائیمٹس یا جیویت ہوتی ہیں تو یہ تھے جائلم اوتک کے چار بیمین انگ تو میں نے کہا کہ آپ اگر اس سے ایک لائن اور بھی بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کا کارج یعنی جائلم اوتک کے کیا کارج ہوتے ہیں ایک پلانٹ میں تو جائلم اوتک پودے کے جل کہ تھا گھلت کھانی جلوڑ کہ تھا پودے کو یاندر کی سہائیتہ پردان کرتا ہے یاندر کی سہائیتہ مطلب اسے گرنے سے بچاتا ہے اسے صحیح طریقے سے کھڑے ہونے میں مدد کرتا ہے تو مین جو پوائنٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے جل کو ہی پورے پودے میں ٹرانسفر کرنا یعنی اسٹرانسفر کرنا پہنچانا تو یہ تھا پرسن سنکھی آٹھوہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد اگلا پرسن ہے فلویم اوتک کیا ہے یا کہاں پایا جاتا ہے اس کے کارج کا ورنن کریں تو یہ آسان سا پرسن ہے تو ہم یہاں پر to the point لکھیں گے یعنی جو پوچھا جا رہا ہے ہم اس کا وہی جواب دیں گے تو سب سے پہلے فلویم اوتک کیا ہوتا ہے فلویم اوتک تو پادپو میں سبوان بندل کے اندر پائے جانے والا ایک جٹل اوتک ہے کونسا فلویم اوتک فلویم اوتک مخروب سے سبوان بندل تو سبوان بندل کہہ جاتے ہیں جارت تنا اور پتیا تو اس میں پایا جاتا ہے کونسا فلویم اوتک اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا کیا ہے یا کہاں پایا جاتا ہے تو یہ ہم جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ دیرگتری پرسن ہے فلویم اوتک کا نرمان نمتتتو سے ہوا ہے پہلا ہو گیا چالیم نے لکھا ہے ساکو سکھائیں فلویم تنتو چوتھا فلویم میوتو تک تو اس کے بارے میں ایک لائن ہے یہ ایکشٹرہ ہو گیا کیونکہ ہمیں یہ رچنا نہیں پوچھی جا رہی تھی لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ دیرگتری پرسن ہے تو اس کے بارے میں دیکھئے چالیم نے لکھا ہے یہ لمبی بیلانکار تتھا چھدریت بھیتی والی سیل ہوتی ہیں ساکو سکھائیں یا چالیم نے لکھائیں کے پاس بھاگ میستیت ہوتی ہیں فلویم تنتو یا لمبی ریڈ کو سکھا سے بنی ہوتی ہے فلویم اوتک یا جیویت لمبی تتھا کندرک کو سکھائیں اس میں ہوتی ہیں فلویم اوتک میں تو یہ ہو گیا تھوڑے سے اس کے بارے میں اب یہ کہاں پایا جاتا ہے تو یہ آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے فلویم اوتک مکھ روپ سے سوماہن منڈل یعنی جڑ تنا پتیوں میں پایا جاتا ہے یہ بھی ہو گیا اس کے کار کا ورڈنڈ کرے تو اس کا کیا کام ہے تو اس کا کام ہے یا پودے میں بھوجن سنچت کرتا ہے یعنی شٹور کرتا ہے تطھا بھوج پدارت کے سوماہن میں سہائق ہوتے ہیں یہ بھوجن کے ٹرانسفر ایک اسطحان سے دوسری اسطحان میں لے جانے آنے کا یہ کام کرتا ہے فلویم اوتک تو اگر آپ جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سے اور لکھنا تو وہ ٹیکس بک میں دیا گیا ہے آپ چاہے تو لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی اتنا بھی کافی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرسن سنکھے دسوہ تو دسوہ نمبر پرسن میں ہے اوتک کیا ہے ٹھیک what is ٹیسو جنتو اوتک کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوتک کی پریباسہ یہاں پہ دے دی جائی ہے سوان اوتپتی تطھا سوان کاریوں کو سمپادت کرنے والی کوسکاؤں کے سموں کو اوتک کہا جاتا ہے یعنی اوتپتی اور کاریوں میں سوان ہونی چاہیے اور بے ساری کوسکائیں ایک جگہ سمپادت ہو کر ایک ہی کاری کو سمپادت کرتی تو وہ اوتک کالاتی ہے اب اس کے بعد جنتو اوتک کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں چار پرکار کے پہلا اپکالا یا اپیتھیلیم اوتک سویوجی اوتک پیسی اوتک اور تنتریقہ اوتک تو اس پرکار یہ پرسن سنکھیا دس بھی حل ہو جاتا ہے کی بیسرستاؤں اور کاریوں کا ورنڈنٹ کریں تو یہ تھوڑے سے لمبا پرسن ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کے کس بھاگ کا کار ہے یعنی صرف کار لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب سب ہی بھاگ کا کار ورنڈنٹ ہمیں کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ پرسن تھوڑا سا لمبا بھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہم جان لیتے ہیں کہ اپیتھیلیم اوتک کیا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے تو اس کا انسر اس پرکار ہے جنتووں کے شریر کی باہری سطح پر ایک پتلی پرت اور اندر انگوں کے باہری تتھا بھیتری سطح کا دنوان کرنے والی پرت جو کہا لاتی ہے وہ اوپ کالا اوتک یعنی ای بیتھیلیم اوتک کہی جاتی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اوپ کالا اوتک یا ای بیتھیلیم اوتک اس کا ایک دوسرا نام ہے یہ یہی ہے ای بیتھیلیم اوتک کہا لاتا ہے تو کہاں پائی جاتی ہے تو جنتووں کے باہری سطح پر ٹھیک پتلی پرت ہوتی ہے اور انہی جنتووں کے آنتریک انگوں کے باہری اور ان کے بھیتری سطح پر کونسی اوتک رہتی ہے تو وہ ہوتی ای بیتھیلیم اوتک تو یہ ہو گئی اس کے بارے میں اب بیسیستہ اور کار دیکھ لیتے ہیں کیا بیسیستہ اور کارے ہیں تو یہاں پہ ای بیتھیلیم اوتک سبانتہ چار پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے تو چار پرکار کے ہوتے ہیں اور سبھی مل کے کاریوں کو سمبادت کرتے ہیں سبھی مل کر کارے سمبادت کرتے ہیں ای بیتھیلیم اوتک کی کوسی کاؤں کا کار ان کے اسطحان تدھا کارے کے انسار الگ الگ ہوتا ہے یعنی وہ کیسا کارج کرنے والا ہوں اور کس اسطحان پر ہوگا کسی کے انسار ان کا کارے ندھارن ہوتا ہے اس اوتک میں انترکوس کی اسطحان یعنی کسی کاؤں جو بیچ میں اسطحان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ارتھات جو انترکوس یہ اسطحان نہیں ہوگا تو کسی کائیں کیا ہوں گی ان کے بیچ کیپ کافی کم ہو جاتا ہے تو اب ہم یہاں پہ ادھیان کریں گے یعنی برڈن کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ کاریوں کا برڈن کریں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے بھاگ کا تو ہمیں سب ہی کارے برڈن کرنا ہے تو اس کا جو چار بھاگ ہوتے تو پہلا بھاگ ہو جاتا ہے سلکی ایپیثیلیم تو اس کے بارے میں ہم پرتے کے بارے میں جانیں گے چاروں کے بارے میں اور اس کے کارے کے بارے میں تو یہ آپ کو لکھنا ہے یا توجہ کے باہری پرت پر پائی جاتی ہے یا دیوار پر لگی ایٹ کی سمان دکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لائن اس کے بعد یہ آپ کو لکھنا ہے یہ چھوڑ گیا ہے آپ اس کو یہاں سے لکھ لیجئے ان اوتر کے سیل میں کندرک ہوتا ہے تثہ نوکلیس ہوتا ہے نوکلیس سبھی چاروں بھاگ میں پاہ جاتا ہے نوکلیس جو ہوتا ہے وہ سیل کے بیچ والا ایک پارٹ ہوتا ہے وہ سبھی بھاگوں میں پاہ جاتا ہے اور ان کا کار آنترک انگو کی سرکشہ دینا تثہ رکت واہنیوں ایم وائیو کو اس میں پدارتوں کے وسرن میں سہائیتہ دینا یہ سلکی اپیثیلیم کا کار ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے اس کا دوسرا بھاگ تو دوسرا بھاگ ہے استمبکار اپیثیلیم ٹھیک استمبکار اپیثیلیم یا او تک ایک ہی استر کے سجے استمبکار کوسکاؤں کے بنے ہوتے ہیں تثہ کوسکاؤں کے مکت سیرو پر سکچ مرسانکور ہوتے ہیں یہ اوسوسر ایم سراؤن تثہیانترک سہائیتہ پر دان کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیا جائے پکچر کے سہائیتہ سے تو اس کے بارے میں جیسے بتایا گیا ہے یہ او تک ایک ہی استر کے سجے استمبکار کوسکاؤں کے بنے ہوتے ہیں یہ رہا استمبکار اپیثیلیم دیکھئے ایک سائج کے ہیں اس سارے سب ہی ایک جیسے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہے تثہ کوسکاؤں کے مکت سیرو پر سکچ مرسانکور ہوتے ہیں پتلی دھاریاں دکھائی پڑ رہی ہیں اور اس کا ایک بات اور یہ جو کالا دکھائی پڑ رہا ہے نیوکلیس سے کہا جاتا ہے یہ سب ہی مکھا جاتا ہے اس میں بھی اس میں بھی یہ ہے کیو بائیوڈھ اس میں بھی نیوکلیس اور یہاں پہ بھی نیوکلیس تو اس استمبکار اپیثیلیم کا کیا کام ہے یہ اوسوسر ایم سراؤن کچھ پدالت کے اوسوسر ایم سراؤن دھائیانترک سہائتہ پردان کرتے ہیں استمبکار اپیثیلیم اب اس کے بعد کیو بائیڈیل اپیثیلیم اس کے بارے ہم آپ جاننا ہوگا تو یہاں آپ دیکھ لیجئے ڈائریکٹ کیو بائیڈیل اپیثیلیم یہ یہاں اس کا ڈائیگرام اس کی کوسکائیں گھاناکار ہوتی ہیں اس پرکار پرتے کوسکاؤں میں ایک اسپسٹ گولاکار نکلیس ہوتا ہے یہ راہ بیچ میں یہ گھانا بھاگ نکلیس یہ الار گرنٹھی اور سوید گرنٹھی بھی کنرکہوں میں پائی جاتی ہیں یہ پورے اور اس کا کیا کام ہے تو اس کا کام ہے اور سو سر امسرامر اترک انگو کی یا اترک ابلنگوی دیتا ہے تو یہ اسی کے جیسا سیم کار ہے جو ہم نے ابھی پڑھا استمبکار وہ سیم کار ہے جو سو یہ دے رہا تھا تو اس کا بھی سیم کام ہے استمبکار کوئی تک کے بھاتی اس کے بعد ہے چوتھا بکچ مامی یا پکچ مر اپیثیلیم یہ رہا اس کا ڈائنگرام اس کے بارے میں سر امسرامر کے کچھ انگو جیسے ٹرک کیا کہ بھی تر سطح کے اندر استمبکار تھیلیے میں سیلیا یا پستوار ہوتے ہیں یہ پایا جاتا ہے سیلیا سیلیری گتی یہ دوارہ سواسن لگے بھی تر سطح کا جومس یا تو اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ کو اس کا کار لکھ لینا ہے بس تھوڑے سے اس آگے والا پوائنٹ لکھ لیجئے اور اس کا کار ہے تو اس کا کام ہے انڈ واہنی میں ایسے کو سکھاؤں کسیلیا گتی دوارہ انڈانوں کے ایک فی دیشہ میں جانے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے پکچمل ایپیثیلیم کی کار تو اس پرکار یہ پرسن سنکھیا گیارہوی سبابت ہو جاتا ہے تو پرسن اس پرکار ہے سیوجی اتک کیا ہے کسی ایک پرکار کی سیوجی اتک کا کارسیت بھرڈن کرے تو یہ کافی آسان سا پرسن ہے تو اس کا انسر آپ کو اس پرکار لکھنا ہے سیوجی اتک کونیکٹیو ٹی سو تو یہ اتک بھن انگو اور اتکو کو سمرید کرتا ہے تتہا انہیں کچھ اولم بھی دیتا ہے تو یہ جو سیوجی اتک ہے اس کا کام ہے کہ بھن پرکار کے اتکو کو ایک ساتھ رکھنا اور اسے مجبوطی پردان کرنا اور اسے سہائیتہ پردان کرنا یہی سیوجی اتک کا کام اور اس کی رشنا اس پرکار ہوئی ہے سیوجی اتک آنٹریک بھاگ کے رکھت استانوں میں بھری ہوتی ہے سیوجی اتک تین پرکار کے ہوتے ہیں کون کون تو یہ رہا باسٹرک سیوجی اتک کنکال اتک اور ترل اتک یعنی سہوانی اتک تو ہمیں یہ تو ہو گیا سیوجی اتک کیا ہے تو آپ کو بس یہی یاد رکھنا ہے کہ سیوجی اتک بھین پرکار کے اتکوں کو ایک ساتھ بان کے رکھتا ہے اور اسے مجبوطی اور سہائیتہ پردان کرتا ہے اور یہ تین پرکار کا ہوتا ہے اس پرکار اور ہمیں یہاں کسی ایک پرکار کے سیوجی اتک کا کارسہید ورنڈ کرنا ہے چیک ان تینوں میں سے تو ہم لوگ یہاں پہ ترل اتک یا سہوانی اتک کے بارے میں کارسہید ورنڈ کریں گے تو چلیے تو آئیے ترل اتک رکھت یار ادھر یعنی اسے کھون کہا جاتا ہے ایوم لسکہ ترل سیوجی اتک کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پہلا ہو گیا اور یہ دوسرا ہو گیا تو ہم یہاں پہ رکھت کے بارے میں ورنڈ کریں گے اور اس کے کار کے بارے میں یہاں پہ جکر کریں گے تو پہلا ہو جاتا ہے رکھت یار ادھر یا کھون تو رکھت ہمارے سریر میں ترل اوستان میں اپستیت ہوتا ہے اور پورے سریر میں اکسیجن ایک اسطان سے دوسرے اسطان میں پہنچاتا ہے تو اس کے بارے میں رکھت یار ادھر کے ترل بھاگ کو کیا کہا جاتا ہے پلازمہ کہتے ہیں اس میں ادھر کنکائیں تیرتی رہتی ہیں جسے کہا جاتا ہے روی سی ڈابلو بی سی اور فلیٹس یعنی ریڈ بلڈ سیل سویت بلڈ سیل اور فلیٹس اب ہم تینوں کے بارے میں سنچھیک میں جانیں گے تو پہلا ہے روی سی لال روزد کڑی کائیں اس میں ہمیوگلوبین پائے جاتا ہے اور اسی کے وجہ سے یہ لال دکھائی پڑتا ہے روی سی کے اسطح گولاکار ہوتا ہے تتا کندرک نہیں ہوتا اور یہ کہاں بنتا ہے روی سی اسطی بنجا میں اور اس کی سنکھیہ وی بی سی سے زیادہ ہوتی ہے یہ تو ہو گیا روی سی اس کے بعد ہے وی بی سی یعنی وائٹ بلڈ سیل ہمیوگل میں بھی نہیں ہوتا اس میں اس کی ماترہ روی سی سے کم ہوتی ہے اب اس کے بعد تیسرا فلیٹس تو فلیٹس کا کام ہے رکھ کے دھکا بننے میں مدد کرنا اگر بلڈ کسی کارن ورس سریر کا انکر جاتا ہے تو وہ دھکا بننے میں فلیٹس کے کارن ہی ہوتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں گے پرس میں کہا گیا ہے کہ روی دھیر کے کار یعنی ایک ترلو تک کے کار بھی بتانا ہے تو روی دھیر کے کار یعنی خون کے کیا کام ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر بلڈ کر دیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھئے روی دھیر یعنی خون کے دو کام ہیں پریوان یعنی کسی پدارت کو ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان لے جانا اور لے آنا پریوان کارن آتا ہے اور تاپ نیاندرن یعنی بوڈی کے ٹیمپریجر کو نیاندرن کرنا دو کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو کام ہوتا ہے رکت کا اور یہاں پہ اس کے چار کام دیئے گئے ہیں آپ اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے پس اس کے بعد پرس سنکیا بارس سمابت ہو جاتا ہے یہ آپ کو بتاہ لینا ہے رکت یا روڈھر کی سرچنہ کا ورڈن کریں تو یہاں پہ ہمیں رکت یا بلڈ اس کی سرچنہ کے بارے میں بتانا ہے یعنی وہ کیسے کن کن انگوں کے ساتھ مل کے بنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے کارج ہمیں نہیں بتانا ہے صرف سرچنہ بتانا ہے یہ کافی آسان سا پرسن ہے تو شلیہ اس کو حل کرتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کھون جو ہوتا ہے بلڈ جو ہوتا ہے پرتیک جیوہ کے سریر میں انیوار روپ سے پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑے سے جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں لکھنا ہی پڑے گا تو یہاں پہ اس کا انسر اس پرکار ہے رکت یا روڈیر ترل سیوجی اتک کہلاتے ہیں ترل مطلب پانی جیسا ترل سیوجی اتک کہلاتے ہیں اور ان کے ترل بھاگ کیا کہلاتا ہے پلاجما کہلاتا ہے اور اسی پلاجما میں کیا ہوتا ہے روڈیر کنکائیں تیرتی رہتی ہیں اور رکت میں کوشکائیں بکھری ہوتی ہیں تتھا انتر کوشکی اپدار ترل ہوتا ہے تو اسے ڈائیگرام کے مدد سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ مانو رکت کا ڈائیگرام ہے تو پریباسہ کا انسار یہاں پہ دیکھئے آپ تو پریباسہ میں ہوتا ہے کہ ان کے ترل بھاگ کیا کہلاتا ہے پلاجما کہلاتا ہے رکت یا روڈیر ترل سیوجی اتک کہلاتا ہے اور اس کے ترل بھاگ پلاجما کہلاتا ہے جن میں روڈیر کڑکائیں تیرتی رہتی ہیں تو یہ ایک رکت سیل ہے تو یہاں دیکھئے آپ یہ ہو گیا پلاجما یہ سارا جو بھاگ دیکھائے پڑھ رہا ہے وہ کہلاتا ہے پلاجما یہاں پہ اور اسی پلاجما میں جو رکت کے ان انگ کہلاتے ہیں جیسے کہ روڈیر کڑکائیں کہلاتی ہیں اور روڈیر کڑکائیں یہ تین پرگار کے ہوتی ہیں روڈی سی سارے اسی پلاجما میں کیا ہوتا ہے تیرتے رہتی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے انگ بھی تیرتے ہیں اور یہ جو بیچ کا ستان دکھائی پڑھ رہا ہے یہ کہلاتا ہے پلاجما اور پلاجما کیا ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے یہ ایک ترل پتارت ہوتا ہے یہ پلاجما تو یہ ہو گیا پلاجما یہ ہو گیا آر بی سی اور یہ سے کہا جاتا ہے لیمپو سائٹ ٹھیک جو ڈابلو بی سی کا رکت بے کسی قائم بکھری ہوتی ہیں تتھا انترکس کی افدار ترل ہوتا ہے یعنی پانی ایسا ہوتا ہے تو ابھی تک ہم نے جانا رکت کے بارے میں یہاں سے یہاں تک تو آگے بڑھتے ہو آپ سمجھیں گے اس کی سرچنا کے بارے میں یہ کن کن انگو سے مل کے بنا ہوتا ہے رکت یعنی کھون تو یہاں آپ دیکھئے دھیان سے تو سرچنا رکت یار ادھیر جسے بلڈ بھی کہا جاتا ہے دو موکتہ دو بھاگوں میں باتا گیا ہے پہلا پلازما اور دوسرا ردھر کڑکائیں تو ہم ان دونوں کے بارے میں جانیں گے کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سرچنا کے ساتھ ورڈنڈ کریں تو سب سے پہلے پلازما کے بارے میں جانیں گے کہ پلازما کیا کہلاتا ہے اور اس کے پس جانیں گے ردھر کڑکائیں کے بارے میں تو چلیئے پلازما کے بارے میں ادھیان کر لیتے ہیں اور یہ آپ کو انسر میں بھی یہی سب ڈکھنا ہے سیم ٹو سیم تو یہاں دیکھئے آپ یہاں تک تو پلازما تو پلازما کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو فیلحال کوویڈ نائنٹین کے علاج میں پلازما تھریپی کا اپیوگ لیا جاتا ہے سوست بیکتی کے بلڈ سے پلازما نکال کے جو گرسید بیکتی ہے اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہی پلازما ہے جو بلڈ میں پھا جاتا ہے یا آیتن کے حساب سے سارے رودھر کا کتنا پرتیسط ہوتا ہے پچھپند پرتیسط ہوتا ہے اور باغی کا پہتاریس پرتیسط رودھر گھنگ کیا ہوتی ہیں یا ہلکا پیلے رنگ اور چپ چپا اور الف چھاری ہندرب ہے کون سا پلازما پلازما میں نبی پرتیسط جل اور انسیس دس پرتیسط پروٹین کارمنک پدار پستیت ہوتے ہیں یہ ہم نے جان لیا پلازما کے بارے میں ٹھیک ہے آپ کو نوٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے اس کا اگلا بندو کیا ہے تو اگلا بندو یہ رہا رودھر کڑی کا ہے تو پلازما تو ہو گیا رودھر کڑی کا ہے کتنے پرکار کی ہوتی ہیں تو رودھر کڑی کا ہے تین پرکار کی ہوتی ہیں کون کون تو پہلا لال رودھر کڑی کا ہے جسے روی سی کہا جاتا ہے ریڈ بلڈ سیل سویت رودھر کڑی کا ہے جسے اور تیسرا ہو جاتا ہے یہ تینوں کے بارے میں ہم کرموار طریقے سے ادھیان کریں گے تو سب سے پہلے روی سی کے بارے میں کیا ہوتا ہے روی سی تو لال لودھت کڑکا ہے یعنی روی سی میڈک میں یہ بڑی تدھا انڈا کار ہوتی ہے تدھا کندرک ہوتا ہے جو میڈک ہوتا ہے اس میں روی سی جو پائے جاتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے انڈا جیسا ہوتا ہے اور یہی روی سی اسطنی یعنی منوسرک اور گھوز میں لال لودھت کڑک اوویاتل ہوتا ہے یا گرتی میں اوویاتل چپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کندرک نہیں پائے جاتا اور کہاں بنتا ہے یہ بنتا ہے انستی منجا میں آپ کو دھیان رکھنا ہے میڈک میں کندرک پائے جاتا ہے اور منوسرکی روی سی میں کندرک نہیں پائے جاتا اور روی سی بنتا ہے اسٹی منجا میں لال لودھت کڑک میں ہیموگلوین پائے جاتا ہے جس کے پرنام سورپرکت کیا ہوتا ہے لال دکھائی پڑتا ہے اس ہیمو گلووین پروٹین ایک پرکار کا پروٹین ہوتا ہے گلووین اس میں 96% اور یہ ہوتا ہے کون سا پروٹین گلووین اور رجت ہیم کتنا ہوتا ہے 4 سے 5% سے بنا ہوتا ہے ہیمو گلووین اور اس میں اس میں کیا ہوتا ہے جو رجت ہیم میں 4 سے 5% بنا ہوتا ہے اس کے ہیم میں ایفی ہوتا ہے یعنی لوہا ہوتا ہے جسے سے اوکسیجن یعنی او کو باندھنے اور مقت کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے تو اسی قارن جو لالوڈک آر بی سی ہوتے ہیں رکھت کا پریوان جو اوکسیجن کا پریوان پورے وڈی میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے پس چاہت دوسرا نمبر پہ ہے سویت رکھت دھرکڑی کا یعنی ڈابلو بی سی ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے ڈابلو بی سی وائٹ بلڈ سیل یہ آنیمیت آگیرتی کی کینڈرک یکت اور ہیموگلو بین رہیت ہوتی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کینڈرک نہیں پائے جاتا ہے اور نہیں ہمیں ہیموگلو بین پائے جاتا ہے اور اس کی سنکھیہ آر بی سی سے کافی کم ہوتی ہے کس کی سویت رکھتیت گھڑکاؤں کی اور ان کے کوسیقہ درب کے کڑے دھارن کے ادھار پر دو پرکار کیوں ہوتے ہیں پہلا ڈیمپو سائٹ دوسرا مولو سائٹ کڑوں کی کیا ہوتا ہے یہ اپس دیتی کی ادھار پر کڑوں کی ان اپس دیتی کڑ نہیں پائے جاتے ہیں لیمپو سائٹ اور مولو سائٹ اور لیمپو سائٹ انٹی بارڈی کا نمیان کرتی ہے اور سویت رکھت گھڑکاؤں کے ساتھ جیوانوں کو نشٹ کرنے میں مدد کرتی ہے تو سیدھے سیدھے آپ کو سمجھنا ہے کہ و بی سی جو ہوتا ہے وہ انٹی مولوڈی کے ساتھ جیوانوں کو نشٹ کرنے میں مدد کرتا ہے بلڈ میں اور اس کی سنکھیہ کافی کم ہوتی ہے آر بی سی سے ٹھیک ہے اور اس میں ہموگلو بھی نہیں پائے جاتے ہیں یہی چیزیں آپ کو لکھنے اس کے بعد تیسرا دیکھ لیتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فلیٹس اور یہ فلیٹس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو میڈھک کے ردھیر میں یعنی خون میں کندرک سیل پائے جاتی ہے تتھا استنیو یعنی مانو اور خرگوز میں کندرک ہی نہیں اس میں کندرک نہیں پائے جاتے ہیں کچھ گھراکار کچھ ٹکیے کے سمان ہوتی ہیں جسے فلیٹس کہا جاتا ہے اور اس فلیٹس کا کام ہوتا ہے رکت کے دھکا بن جامنے میں مدد کرنا اگر کسی کارن بس درگٹنا ہو جاتا ہے تو رکت کا دھکا کس کے کارن بنتا ہے تو وہ بنتا ہے فلیٹس کے کارن ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ تھا رکت کی سرچنا ہمیں کارن تو نہیں کہا لیکن ایک لائن میں ہم اس کے کارن بھی لکھ سکتے ہیں رکت کا کیا کام ہوتا ہے تو سوٹ میں آپ اس پرکار لکھ سکتے ہیں آپ کو لکھنا ہی پڑے گا رودھری یا رکت کا کار پریوہن پریوہن مطلب کسی پدارت کو ایک اسطح سے دوسری اسطح لے جانا اور واپس لانا پریوہن کا لاتا ہے اور ٹیمپریچر کا کنٹرول کرنا یہ کھون کا کام ہوتا ہے تو اس پرکار یہ پرسن سنکیا تیرا سماپت ہوتا ہے اس کے بعد ہے پرسن کرمانگ چودہ پیسی اتک کیا ہے آریکھت تتھاریکھت پیسی اتکوں کی رچنا ہم کار ورنان کریں سب سے پہلے پریوہن ساتھ دیکھ لیتے ہیں جنتوں کے سارے رکھ انگوں میں گتی پیسی جو ہوتی ہے وہ پیسی اتکوں کی کارنی ہوتا ہے اس اتک کی کوسکائیں لمبی ہوتی ہے تو یہ رہی پیسی اتک کے بارے میں اب آریکھت اور ریکھت پیسی اتک کے رچنا اور کار سب سے پہلے آریکھت پیسی اتک یہ پیسیاں نیتر کے آئریس میں ویسر اور اس کی نلکہ میں متروائنی اور متراسے میں رکتوائنیوں میں پائی جاتی ہے اہار نال کے بھتی میں یہ اندیت اور گولاکار پیسی اسطورک روپ میں دکھائی دیتی ہے یہاں اس آکرتی میں ٹھیک ہے یہ سارے آر اکیت پیسی یا کوسی کا ترکو کی آکرتی کیسے ہوتی ہے آکرتی ترکو کی آکرتی کی ہوتی ہے اس میں پرشور باترہ میں کوسی کا درب اور کندرک پائی جاتا ہے یہاں پہ یہ سارے آپ کو لکھنے ہیں اور یہ کار ہو گیا کار کیا ہے یہ رہا اہار نال کے ایک بھاگ سے دوسرے بھاگ میں بھوجن کا پرواہ اس پیسی کے سکوچر دیو پر سارے کارن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آر اکیت پیسی کے دوارہ اب اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے ریکھت پیسی اس کے بارے میں بھی ہے یہاں پہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے پندرہ نمبر پرسند رکت ایم لسکا کے کارے کا ورڈن کریں رکت ایم لسکا کے کارے کا ورڈن کریں تو یہاں دیکھئے سب سے پہلے رکت یا ردھر کے کار رکت ایم تاپ نینترن بوڑی میں رکت کا فریوان یا اکسیجن کا فریوان کرنا اور تاپ نینترن کرنا یہ سارے رکت کے کارے ہو گئے اس کے بعد لسکا یہ رہا لسکا اور یہاں پہ لسکا کے کارے ہو گئے ٹھیک ہے تو یہی آپ کو لکھنا ہے تنترکہ اتک کی اکائی کیا ہے اور اس کا سوچ نمان کی چتر بنانا ہے بینا ورڈن کے یعنی ورڈن کیا ہو سکتا نہیں ہے تو اس کا انسر ہم دیکھ لیتے ہیں تنترکہ اتک کی اکائی کیا ہے تو نیوران تنترکہ اتک کی اکائی کہی جاتی ہے اور اس نیوران جو ہوتا ہے یہ انگلیس ہے اور اس کا ہندی ہوتا ہے تنترکہ کوسی کا ٹھیک ہے اور اس نیوران کا کارج ہوتا ہے مستی سے سوچناوں کا اردان پردان اور اس کا ویسنیسن کرنا اور یہ جو بیدھو ترسائنک سنکیتوں دوارہ یہ سمپادیت کرتی ہے مستی سے سوچناوں کا اردان پردان تو یہ تو ہو گئے تنترکہ اتک کی اکائی تو اب اس کا ہم نمان کی چتر بھی بنا دیتے ہیں تو چلیے تو کچھ اس پرکار سے آپ کو تنترکہ سیل یعنی نیوران کی پکچر یہاں پر بنانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے تو اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیندرک ٹھیک اور یہ اس کا سیر ہوتا ہے اور پوچھ جیسے ہوتی ہے اور یہ پتلی پتلی دھاریا بال جیسی ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو تو اسے کہا جاتا ہے اسے ڈےڈ ہائیس ٹھیک اور اس کا جو یہ تیر جیسے ہے اسے کہا جاتا ہے ڈےڈ ہن یہ تیر جیسا نکویلہ بھاگ ہے It's deadattered کہا جاتا ہے اور یہ پتلی پتلی دھاریا کہا جاتا ہے ڈیڈ ہائیس اور بیچ میں ہے کیندرک ہے اور یہ والا بھاگ جو ہوتا ہے یہ سیر والا بھاگ سیر بھی جہتا ہے اکسان اور اس کا جو investments یہ جو بیچ پارٹ ہے اس کے بیچ میں جو بھاگ بنتے ہیں اسے کہا جاتا ہے رینویئر کی نوڈ رینویئر کی نوڈ یہاں پہ ہو گیا یہاں پہ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور لاشٹی جو پوچھ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مجھا انچھادن اور اس بھاگ کو کہا جاتا ہے لیوری نین لیوری لیما اور اس سیر سب سے اوپری بھاگ یعنی سیر کے بیچ بھاگ کو کہا جاتا ہے یہ سارے سائٹن تو اس پرکار اس کا چتر بن جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا کام ہوتا ہے مستس سے سچناوں کا عردان پردان کرنا اور یہ مستس میں پائی جاتی ہے جو بدود سنکیتوں دورا سمپادت ہوتی ہے تو یہی اس کا انسر ہو جاتا ہے دھنے بات تو اس کے بعد پرزن سنکھیہ 17 ہے نیوران یا تندرکہ کوسکا کی سرچنا کا چیتر سعید برنڈ کریں تو آپ کو یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ تندرکہ کوسکا کا انگلیس ہوتا ہے نیوران اور نیوران کا مطلب ہوتا ہے تندرکہ کوسکا ہمیں یہاں اس کی سرچنا اور چیتر کے ساتھ کرنی ہے برنڈن بھی تو چلیئے اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نیوران کسے کہا جاتا ہے تو نیوران یا تندرکہ کوسکا تندرکہ اُتق کی اکائیں کہلاتی ہے یا ایک اُتجنیے کوسکا ہے اس کوسکا کا کار مستس سے سچنا کا عردان پردان اور وسلیسن کرنا یعنی انلیسس کرنا یا کار ودود ریسائنک سنکیتوں دورہ ہوتا ہے یعنی سمپادیت ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیوران کیا ہے یہ تندرکہ اُتق کی اکائی کہلاتی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سرچنا سرچنا کا مطلب ہوتا ہے یہ کن کن انگوں سے مل کے بنائے تو کچھ اس پرکار اس کی آکرتی ہوتا ہے یعنی پکچر ہوتا ہے تندرکہ سیل یعنی نیوران کی ٹھیک ہے تو چلیے اس کے بارے میں ورنڈ کر دیتے ہیں تو یہ رہا سرچنا یہ اب اسے اس روپ سے لمبی ہوتی ہے تطہہ اس میں کیا ہوتا ہے جیو درب سے گھرا ایک کن انڈرک ہوتا ہے آپ کو دیکھنا ہے یہ اب اسے اس روپ سے لمبی ہوتی ہے اور اس میڈل میں یعنی اس بھاگ میں ہوتا ہے کن انڈرک چاروں طرف ہوتے ہیں جیو درب ٹھیک ہے یہ جیو درب جیو درب سے جیو درب سے نامک انیک چھوٹی چھوٹی سکھائیں نکلتی ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسے کہا جاتا ہے جیو درب سے یہ چھوٹی چھوٹی جب سکھائیں نکلتی ہیں اسے پتلی پتلی اسے جیو درب سے نکلتی ہیں اور ان سکھاؤں میں سے ایک سکھا ادھک لمبی ہوتی ہے جسے اکسان کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا یہ تو بہت ساری سکھائیں ہوں گئیں اس تیرنوہ کا اکرتی کی ایک دو تین چار اور پانچ اور یہ ایک سب سے لمبی ہو جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اکسان اسے کہا جاتا ہے اکسان یہ لمبی سکھا کو ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جو سندیسوں کو کوسیگا سے دور لے جانے کا کارش کرتی ہے کون کارش کرتی ہے اکسان کارش کرتی ہے صدہارتہ ایک لمبے اکسان کو تندرکہ تنتو کہتے ہیں تتھا تندرکہ تنتو کے باہری کومل آچھد کو نیو لیوما آچھد کہا جاتا ہے یعنی یہ جو دیکھ رہے ہیں اس موٹے آکار جیسی اس طرف فلی ہوئی ہے اسے کہا جاتا ہے نیو لیوما آچھد یہ رہا یہ رہا اور یہ سارے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں نے پڑھا یہاں تک تتھا اس کے نیچے والے بھاگ کو مائلین آچھد یا منجہ آچھد کہا جاتا ہے تو سب سے نیچے یہ دیکھ رہے ہیں سب سے نیچے یہ والا پارٹ ہے تو اسے کہا جاتا ہے منجہ آچھد ٹھیک ہے اور سب سے اوپری اور بیچ میں سبھی کہا جاتا ہے نیو لیوما آچھد تتھا یہ جگہ جگہ سبچت ہوتا ہے جسے رینویر کی نوٹ کہا جاتا ہے تو بیچ میں جو اس کے بھاگ بنتے ہیں یہ والا اسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ اسے کہا جاتا ہے رینویر کی نوٹ یہ تو ہو گیا انگوں کے بارے میں اس کے بعد آگے ایک نیوران کے ایکسان کے انتیم چھوڑ کی سکھائیں دوسرے نیوران کے ڈٹراز سے جڑ کر سینیکس کا نرمار کرتی ہے یعنی سینیکس بناتی ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیے پکچر ٹیکس بک میں دیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے ایک نیوران کا ایکسان اسے کہا جاتا ہے سب سے لمبی ہے اسے ایکسان کہا جاتا ہے اور دوسرے نیوران کا یہ کہا جاتا ہے ڈٹراز تو یہ دونوں آپ اسے مل جاتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے سینیکس ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کافی مہتپون پارٹ ہوتا ہے تطریقہ کھوسکہ کا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آوے کا سنچار جو ہوتا ہے ہمیسہ ایکسان کی ایک سیل سے دوسری سیل میں ڈٹراز تک ہوتا ہے کس کے دوارہ ڈٹراز ڈٹراز کے دوارہ جو لمبی لمبی پتلی پتلی بھال جیسے آکرتی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ڈٹراز اسی سے آوے کا سنچار ہوتا ہے تو یہ تھا تطریقہ سیل کی پارے میں بیاکیا